سفرائی کیجئے جھگڑا ہے اور آپ جب جھگڑے کو لے کر کے بیٹھو اس کی پوری تفصیل سنو تو ایسا لگتا ہے کہ جھگڑے بے بنیاد ہے لیکن گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے طلاق کی شراب بڑھتی جا رہی ہے گھر گھر طلاق گھر گھر تباہی گھر گھر بربادی میں کہتا ہوں یہ آگ جو لگی ہے وہ صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر اللہ کے حبیب نے پوری سروے ریپورٹ پیش کر دیا کہ جب نماز اس کو ترک کرو گے تو لوگ تمہارے کام سے نفرت کریں گے ساس بہو سے چڑتی کیوں ہے اس کے کاموں سے نفرت ننن بھاوست سے چڑتی کیوں ہے اس کے کاموں سے نفرت شوہر بیوی سے چڑتا کیوں ہے اس کے کاموں سے نفرت ہے بیوی شوہر سے چڑتی کیوں ہے اس کے کاموں سے نفرت ہے اور کام سے نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے جو نماز چھوڑ دے لوگ اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ بیچاری لڑکی سوچتی ہے کہ میں شوہر کو رازی کرلوں ساس کو رازی کرلوں نندوں کو رازی کرلوں دیوروں کو رازی کرلوں جتھانیوں کو رازی کرلوں کیسے رازی کرو گی نماز چھوڑ دی حضور فرماتے لوگ تیرے کام سے نفرت کریں گے اور اگر نماز پڑھے گی تو تجھ سے گلتی بھی ہو جائے تو تیری گلتیاں بھی لوگوں کو پیاری لگے گی خطائیں بھی لوگوں کو کبھی کبھی اچھی لگنے لگتے اس لئے کہ قربان جائیں میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ کے دست قدرت میں بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ کی انگلی ہماری طرح نہیں ہے وہ انگلیوں سے پاک ہیں جسم جسمانیات سے پاک ہیں لیکن سمجھانے کے لئے کہ لوگوں کے دل اللہ کے اختیار انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس کے جس کے لیے چاہیں محبت پیدا کر دے جس کے لیے چاہیں نفرت پیدا کر دے اب آپ مجھے بتائیں اللہ کی عبادت چھوڑو گی تو تمہارے لیے نفرتوں کے بیج بوئے جائیں گے تمہارے لیے نفرتیں پیدا ہوگی گھر گھر نفرت قدہ بناوا ہے کھانا اچھا بنا رہی ہے پھر بھی گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کپڑے دھل رہی ہے پھر بھی گھر والوں کو اچھے نہیں لگتے یہ آگ کیوں لگی ہے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کی بیٹی تو کپڑے دھلنے میں دو گھنٹے لگاتی ہے کھانا پکانے میں دو تین گھنٹے لگاتی ہے کاش کہ میری قوم کی بیٹی تو نماز پڑھنے کے لیے بیس منٹ کا وقت نکال لیتی نماز پڑھنے کے لیے دس منٹ کا وقت نکال لیتی نماز کی برکت کیا ہے تو نماز پڑھے تو چہرہ منور ہو نماز پڑھے تو عمر میں برکت ہو تیرے کام لوگوں کو اچھے لگنے لگے اور سنو کام کے اندر اچھائی برائی نہیں ہوتی بلکہ جو کام خدا پسند کر لے وہ اچھے لگتے ہیں اور جو کام خدا پسند نہ کرے وہ برے لگتے ہیں ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال تمہارے شیر بڑے اچھے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے یار کو پسند آگئے لوگوں کو پسند آگئے جہاں کو بھانے لگی ہے قلندری میری وگرنہ شیر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے بات یہ ہے جب وہ پسند کر لیتا ہے تو ٹاٹ کا پیون بھی حسین لگتا ہے اور جب وہ نا پسند کرتا ہے تو مقمل کو بھی اتار کے پھیک دیا جاتا ہے بات اس کی پسند نا پسند کی ہے اور اس کو پسند کب آتی ہے جب بندہ آجزی کر کے اپنی پسند سجدے میں رکھ دیتا ہے اس لئے کہ اس کو آجزی بڑی پسند ہے اے خاتون جنگ کی کنیزوں تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں ساز بہو کے جگڑے کی کوئی حیثت نہیں تمہارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں بس اتنا کرنا ہوگا تم ہر در پہ گئی ناکام لوٹی چھوڑو سارے در اور میرے رب کا در پکڑ دو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی زلیل نہیں ہوتا کبھی زلیل نہیں ہوتا کبھی زلیل نہیں ہوتا